اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عاشر رحمان ہم لوگوں نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جس کی مصنیف ہیں اسمہ تھارک صاحبہ تو پچھلا چپٹر ہم نے پڑھا تھا تعلیم فقط نبروں کی دور تو چلی آج کا اپنا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے یہ معاملہ کوئی اور ہے بنانے والی ذات ایک سب کے خون کا رنگ لال سب کے دل کے چار خانے سب کو سانس لینے کے لیے ہوا درکار مگر ایک دنسے سے فاصلہ اتنا ہے کے ساتھ بیٹھ کر بھی سنگیوں پر محید ہم سب آج کا لجیب سی حالت میں ہیں جہاں ہمیں ذات تو درست لگتی ہے مگر وہ دوسرا اتنا غلط کہ ہم ایک پل کے لیے نہیں سوچتے اور اسے غلط ثابت کرنے پر تلیں ہیں مگر دوسرا اتنا غلط کہ ہم ایک پل کے لیے نہیں سوچتے اور اسے غلط ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں بس اس کی رائے ہماری رائے سے اور اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے الگ نکلے سہی ہم نے اپنے اپنے نظریات کی اینک چڑھائی ہوئی ہے اور پھر ہم سب کی کو اسی اینک سے دیکھتے ہیں اب اگر کوئی اس اینک میں فٹ نہیں آتا تو ہم اسے جہنم واصل کر دیتے ہیں کیونکہ اس معاشرے میں کسی ایسے فرد کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جس کا عقیدہ یا نظریہ ہمارے جیسا نہیں ہے شدت پسندی ہمارا خاصہ بن گیا ہے جس نے ہمارے دلوں کو تنگ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ادم برداشت ہم میں بڑھ گئی ہے جو انتشار پھلانے کا باعث بن رہی ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام کا سب سے پہلا سبق انتشانیت کا ہے اس سے منافع ہر قانون کی اسلام مضمت کرتا ہے جب اللہ ایک قرآن ایک رسول ایک تو پھر ان کو ماننے والے ایک گسرے کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں ہم سب نے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں اور حتیٰ کہ ان فرقوں کے بھی فرقے اور جو انہیں نہ ماننے ہم اسے نہیں مانتے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے لیے صرف یہی فرقہ فرقہ ورانہ اصول رکھ چھوڑے اور باقی اخلاق و عداب حسن سلوک و ذاتی معاملے پر چھوڑ دیا ہے اسی لیے اس کا پرچار بھی بہت کم ہے حالانکہ ہم سمجھیں تو یہی وہ بنیادی اقائد ہیں جو مسلمان کے لیے ضروری ہیں فرقہ تو سب کا ذاتی مسئلہ ہے جو عالمی اخوات کے سامنے احمیت کا حامل نہیں ہوتا جس کے سامنے سب مسلمان ہیں جن کا رب ایک ہے اور وہ چاہے کسی بھی فرقے یا کھتے سے تعلق رکھتے ہوں سب بھائی بھائی ہیں یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ ورانہ فسادات قوموں نسلوں کے قاتل ہیں جو آئے دن بڑھ رہے ہیں اور انسانیت کو شرم سار کر رہے ہیں عجیب بات ہے نہ کہ ہم نے آج تک کسی اچھی مسلمان کو کافر کو بھی کافر کہتا نہیں سنا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی انسانیت کو مدے نظر رکھتا ہے اور ہم لوگ جن کو اپنے ایمان کی خبر نہیں وہ دوسروں کا ایمان جانتے رہتے ہیں غیر مسلم چھوڑیے ہم تو اپنے مسلمان بہن بائیوں کو نہیں بخشتے ہم اگر سوچیں تو کیا یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں خدارہ مسلمان صرف حلیہ ہی کا نام نہیں ہے اس میں اخلاقی سماجی اور معاشراتی ہر طرح کے روئیوں کو اسلام کے مطابق ڈالنا مسلمان ہونا ہے ایک اللہ اور رسول کے ماننے والوں کو اس طرح کی تفرقات رکھنا زیب نہیں دیتا اللہ تعالی ہمیں حوصلہ دے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے کی دیکھا بھی احترام کریں اور اس سے محبت کا روئیہ رکھیں تاکہ ہمارا ملک امن کا گواہرہ بن جائے ہمیں محبت اور امن کے پیغام کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے اور ہمیں خود بھی برداشت کو برہانہ ہوگا تب ہی امن کی فضاء قائم ہو سکتی ہے جی تو یہ اسما صاحبہ نے آج کا ہمیں چیپٹر جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے اپنے فرقے جو ہمارے ملک میں بن چکے ہیں اور ایک دوسرے کے فرقوں پہ ہی لوگ بات کرتے رہتے ہیں کسی کو بولتے بھائی تو کافر ہے تو کافر ہے ان چیزوں پہ لڑائی جگرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تو ایک سٹوری انہوں نے چیپٹر اس طرح کا لکھا ہے کہ ہم لوگ اس سے نکل سکیں تو جی آج کا چیپٹر ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل فرم ملاقات ہوتی ہے آپ سے تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ